بھائی رحمان ورحیم السلام علیکم دوستو سی ٹی آئیز کی جوپس جو ہے کالجز میں پنجاب کے جو تقریباً چھتیس سی ظلہ ہیں ان کے اندر جن کالجوں میں خالیہ سامیہ ہیں تو اس میں آپ نے اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ہے میں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو ان کرتے ہوئے آل نوٹفیکیشن کو ان کے لئے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نئی ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل جاتا ہے تو یہ جو ارگنائزیشن اگر اس میں بات کرتے ہیں تو اس میں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یہ ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں اور اس میں جو جو کی جو لوکیشن ہوگی جو گورمنٹ کالج ہوگا پروینس کا اس میں آپ کی جو ہوگی جو آئیننگ ہوگی اب اس میں کوالفیکیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں گریجویشن بیچلل ماسٹر کامریس ای بی اے ایم کوم ایم فیل پی اچ ڈی ہے تو اس ڈگری کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو ٹائپ جو ہے فول ٹائم ہے ٹوٹل ویکنسیز جو ہیں تقریباً تین ہزار سے زیاد ہیں اور اس میں جو آپ کا ڈیوریشن ہوگا کنٹریکٹ پیس پہ ہیں یہ جو کہ چار منت کا ہوگا اس میں جو آپ کی منتلی سیلری ہوگی وہ پنتالیس ہزار پہ ہوگی اور آپ نے اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اپلیکیشن فارم ہوگا آپ کا تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سات شیئر کروں گا اور اس میں اس کی جو لاسٹ ڈیٹس ہی پلیکیشن فارمر سب میٹ کرنے کاجائے دیسمبر دوہزار لائس ہے اور آرز روائس دیسمبر ہے جوکے لاس ٹینل لازٹ ہے اور اس میں جو آپ کی جو آپ کی تینٹیو معیمیرٹرلسٹ ہوگی وہ پچی دیسمبر کو لگائی ابجیکشن جو ریمووو ہوگا آپ کا جو آپ کے مراد کی حساب سے ہوگی وہ اٹھائیس دیسمبر دوہزار لائس ہوگا سے لے کے فرسٹ گانومری دوہزار تیس تک ہوگا اور اس میں جو آپ کی ف انٹرویو لسٹ لگے گی ساتھ سے آٹھ جنوری دوہزار تیس کو ٹھیک ہے اور اس میں جو آپ کی سیکسسفول کینڈیٹس جو ہوں گے وہ نو جنوری دوہزار تیس کو ان کی جو لسٹ لگے گی باقی اس کے بعد مزید فائنل لسٹ ستارہ جنوری دوہزار تیس سے لے کے دوہزار تیس کو لگے گی اور باقی اس کے بعد آرڈر لسٹ جو ہوگی وہ اٹھارہ جنوری کو آپ ایشو ہو جائے گی اور آپ کی کالج میں جوائننگ ہو جائے گی تو اس میں اگر آپ کالج وائز جو ان کی لسٹ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے تو سکرین پہ چل رہا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے جاسے ہی لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس جو ان کی جو لسٹ ہے اس کو ڈانلوڈ کر سکیں گے کر سکیں گے تو اس کی ایک لسٹ میں نے ڈانلوڈ کی ہے وہ میں آپ یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس طرح کی یہ ڈانلوڈ صحیح وال کی میں نے ڈانلوڈ کی ہے تو آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ معلومات آپ کے سامنے دے دی جائیں گی جو کہ اب یہ دیکھ لیں اسوسیٹ کالیج مور ٹھیک ہے اس میں جو انگلیش کی کتنی ہیں یہ وہ اردو کی کتنی ہیں ان کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی باقی اس میں اوپن میرٹ اور جو بھی جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ اب یہ ساری کے ساری ہے یعنی ایک کمپلیٹ لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی باقی بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم کی وہ آپ نے اپنے جو آپ کے قریب جو آپ کے پڑھتا ہے کالجی گورنمنٹ آپ نے وہاں سے جا کے ان کے نوٹر سپورٹ بورڈ پہ دیکھ لینا ہے اب عزا کر دیا گیا ہوگا ان کا جو کہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور چیک کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم وہیں سے لینا ہے کالج سے اوانا ان سے پوچھ لینا ہے کہ وہ انہوں نے کسی بک شاپ کو دیا ہوگا پرنٹنگ پریس والا کو تو آپ نے ان سے جا کے وہ اپلیکیشن فارم لے لینا ہے اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے باقی اگر آپ اپنے زلے کی جو بھی ہے سکولز میں جو خالی سامیوں کی لیسٹ ہے وہ ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے وہاں سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں کسی حالق ہے تو آپ اس میں سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا جو ہے جو بھی کسی بھی زلے سے تعلق ہے آپ کا فیصلہ بار ڈویجن سے ہے گجرہ والا سے ہے اور اس کے ساتھ ملتان سے ہے راول پینڈی سے ہے تو آپ ادھر سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی باقی ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال اوڑکھے گا اللہ حافظ